ہم چکن رول بنائیں گے جیسے عام طور پر ہم رول کھاتے ہیں یہ اس سے تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہے اس میں ہم ثابت چکن ڈالتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ہم بند کو بغیرہ کچھ نہیں ڈالتے صرف چکن ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے بولن لے اس چکن لیں گے اور اس کو ہم لمبے لمبے سٹرپس میں گھاٹ لیں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ اس میں چلی سوز ڈالیں گے آدھا چمچ یا پھر آپ اس میں زیادہ ڈالو تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے پھر ہم یہاں پہ اس میں نمک ڈالیں گے آدھا چمچ کٹیوی لال میرچ آدھا چمچ اس کے علاوہ کٹیوی کالی میرچ بھی آدھا چمچ ڈالیں گے پھر آخر میں ہم یہاں پہ اس میں ڈالیں گے لیسن پاوڈر آدھا چمچ اور پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو مرینیٹ جب کریں گے تو آپ نے تیس منٹ تک رکھنا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں اتنا تو پھر آپ وہیں پہ بنا دیں اس کو پر بہتر ہوگا کہ آپ اس کو مرینیٹ کرو مرینیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ میدہ اور مانڈا پٹی لیا ہے میدہ میرنیٹ اس لیے لیا ہے تاکہ میں اس میں پانی ڈال کے ایک بیٹر بناوں پھر میں جب رول بنا دوں تو میں اس پہ ایز اگلو میں اس کو یوز کروں اس کے علاوہ میں نے آپ پہ مانڈا پٹی سٹرپ والی لیا ہوں تو سیدھی والی بالکل ایک دوسرے والی ہوتی وہ نہیں لیجے گا رول بنانے کے لیے آپ یہی ڈیوز کریں گا پھر میں کچھ اس طرح سے ان کو رول کرتا ہوا گیا ہوں اچھا جی رول کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ان کو جب فرائے کرنے لگا ہوں تو میں نے یہاں پہ گی ڈیوز کیا ہے اور گی کو میں نے بلکل گرم نہیں کرنا مطلب ایسے کہ آپ اس میں انگلی ٹیچ کر بائیں یا پھر مطلب تھوڑا سا مطلب اس میں ہیٹ چاہیے زیادہ کریں گے تو رول اندر سے پکیں گے نہیں دوسری بات یہ کہ وہ کرنچی نہیں ہوں گے آپ جب اس کو الکی ہیٹ پہ پکاؤ گے آہستہ آہستہ اس میں کلر آنے لگے گا اس کے بعد یہ جو ہیں کرنچی بنیں گے دیر تک رہیں گے وہ بھی تو یہاں پہ دونوں طرف ان کا ایک جیسے ہی کلر آ جائے گا آپ چاہئے تو اس کو زیادہ کڑک کرو یا جیسا بھی آپ اس میں کم زیادہ کرو وہ آپ کی مرضی ہے باقی یہاں پہ جو رول بلکل بن کے تیار ہیں اگر آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہو تو لائک و سبسٹرائب کر دیجئے گا میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ